دیکھیں جی ہمارے لیے بڑی افسوسناک اور یہ بڑی حیران کن بات ہے بلکہ شاکنگ نیوز کی حد تک یہ میں جب حبر ملی اس کے بعد ہی میں وہاں سے موقع سے چل پڑا انیشلی جب پولیس کو حبر ملی تو اس کے مطابق کوئی چار پانچ لوگ تھے جن کی چہادت ہوئی تھی مگر جب پولیس یہاں پر موقع پر آئی تو جو کاؤنٹ تھا ڈیڈ باڈیز کا اس کے بعد جو زہمی لوگ تھے وہ زیادہ تھے ابھی ہماری اطلاع کے مطابق کوئی دس ایک لوگ ہیں جن کو ڈیڈ باڈیز بھی ہیں اس میں اس میں ایک دو انجر لوگ بھی ہیں جن کو پولیس نے بڑی اتیار کے ساتھ ہسپٹل بجوا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے اور باقی اگر کوئی زہمی ہے تو اس کی ابتدائی طبیعی امداد کے لیے جہاں تک وجہ اناد ہے وہ اس پہ ہم انویسٹیگیٹ ابھی کر رہے ہیں اس کو بظاہر سرے دست تو کوئی اس طرح کی انفرمیشن ہمیں نہیں ملی فیملی والے اس طرح کا کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی وجہ اناد کوئی جائدات کا تنازہ کوئی فیملی ڈسپیوٹ اس طرح کی چیز نہیں ہے تو میرے حل میں کیس پہ بات کرنا قبل از وقت ہے بلکل ابھی تعدہ تعدہ واقعہ مزید اس پہ پروگرس ہوتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کچھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پھر جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکل جی یہ ذریع بات ہے وہ بتا رہے ہیں ان کے چچہ زادہ کوئی بندے کا نام ورنگزے بتا رہے ہیں جو بھی تک پلیس نے اس کو کنفرم کیا تو ہماری جو بھی امیجیٹلی جو بلکل کوشش یہ ہی ہوگی کہ دوسری فیملی کو ہم کسی طریقے سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیں اور جو جن لوگوں نے قتل کیا ان کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیم روانہ کر دیا ان کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں سر کہا جا رہے ہیں کہ چونکہ توڑے سے مندار تھے تو اسے پیسے لینے کی چکر میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے دیکھیں میں جس طرح سے میں نے پہلے اس کے کہا کہ یہ ابھی کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہے وہ اس لیے جی کہ کیونکہ فیملی والے اس چیز کو بھی ڈینائے کر رہے ہیں تو ابھی ہم میرے حل میں اس پہ تفتیش کریں گے تو پھر پتا چل جائے گا کہ اصل واقعہ اصل وجہ کیا ہے ابھی دیکھیں جو پولیس نے ڈیڈ بارڈیز بجوائی ہیں وہ دس کے قریب ہیں اس میں ایک بچی کے بارے میں انفارمیشن یہ ہے کہ وہ کا افی شدید حالت میں زہمی ہے تو وہ پولیس جو پوسٹ مارٹم ہو جائے تو اس کے بعد فائنل ڈیڈ کاؤنٹ جو بھی آئے گا وہ کنفرم ہوگا جا انشاءاللہ دس کے قریب ابھی ہیں